بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلیں بریگیڈیر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب افغانستان انڈیا کے تعلقات تو بڑے سٹرونگ نظرارت سے چاہ بہار کا مسئلہ ہے ایکنومک مسئلے لیکن اب تو کسی اور چیز میں بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے معاملے پہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے پہلے ہم نے راو کا نیٹورک توڑا بلوچستان میں آپ اس کے بعد افغان انٹیلیجنس انڈیا کے ان کا نیٹورک یہ توڑ رہے ہیں دیکھا افغان ریفیوجی کیمپس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے لوگ آکے اور جالی انہوں نے اپنا شراختی کارڈ لیے ہوئے چالیس چالیس ہزار پہ لے کے پیمنٹ کر کے ان لوگوں نے کتنے عرصے سے وہاں پہ یہ پورا نیٹورک بنا ہے اور میرا خیال اگلی خبر اب یہ آئے گی کہ ایرانین انٹیلیجنس کا جو نیٹورک ہے اس کو بلوچستان میں ایکسپوز کیا جائے گا وہ بھی کریک ڈاؤن ہوگا لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چلے آپ نے افغان انٹیلیجنس انڈی ایس کے لوگ پکڑ لیے اور ذہر ہی بات ہے جب افغان انٹیلیجنس کہتے ہیں جیسے میں آپ نے کہا تو رو اور انڈی ایس کی تو بڑی کولوجین آپس میں بڑی ملی بھگت ہے وہ تو چیزیں کلیر ہوگیں مجھے یہ بتائیں جو بلوچستان میں انڈی ایس کے سیسلیٹیٹرز ہیں جو سہولتکار ہیں وہاں پہ خاص کر کچھ ایسے ٹاپ اہم سیاسی شخصیت میں آج جان کے نام نہیں لوں گا قوم کو پتا ہے میں ناظرین کو میں کن لوگوں کے بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ وہ آن انٹیلیجنس سے پیسے لے رہے ہیں جن کے بارے میں گورنٹ آف پاکستان مسٹی منٹیر کے لیٹر بھی پبلش ہوتے ہیں کہ جناب ایرانی انٹیلیجنس سے اتنے کروڑ پر جو ہے وہ پیسے لیے ان سہولتکار ان لوگوں کو کب پکڑا جائے گا میں سمتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہی اس وقت نہیں کریں گی جب تک ان لوگوں کو پکڑا نہیں جائے گا ضروری ہے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے بڑے بڑے پارلیمنٹ میں آپ کے تقریریں کرتے ہیں بڑے جناب کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہوں گے ہم عمریت کا یہ کر دیں گے دیکھتے ہیں کہ کون کس کے اپنا استیفہ لیتا ہے کون لوگ ہیں چاہے وہ کیپی میں ہوں یا وہ بروچستان میں ہوں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو روکی پیرول پہ ہیں یہ لوگ ہیں جو افغان انٹیلیجنس کی تو ان لوگوں کو پکھنگا چاہیے ان لوگوں کب سامنے ان کا ایک مثال بننی چاہیے صحیح نہیں سیاست کے اندر میں جو انفلٹریشن ہے اسے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے عزیر بلوچ نے بھی کچھ نام لیے تھے اس کے بھی ایرینین انٹیلیجنس سے کچھ تعلقات پتا چلیتے لیکن تنویر صاحب ہم افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں ہم وہاں امن مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہم ان کو مدد کرنے کی بات کرتے ہیں افغان ریفیوجیز کو رکھا ہوا اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں ایسا کیسا آپ یہ دیکھیں کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں دنیا پھر بھی آپ کی بات نہیں مان رہی یعنی آپ افغانستان سے اچھے ہیں افغانستان کی سو فیسٹر ڈپینڈنس آپ کے اوپر ہے ٹریڈ یہاں سے جاتی ہے کھانے پینے کی چیزیں یہاں سے راستہ ادھر سے ملتا ہے پھر بھی وہ آپ سے خفا ہے آپ بہت اچھے ہیں انڈیا کے ساتھ انڈیا آپ سے خفا ہے آپ بہت اچھے ہیں ایران کے ساتھ ایران آپ سے خفا ہے آپ بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ امریکہ آپ سے خفا ہے ساری دنیا تو غلط نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوچھا کوچھ تو ہمیں اپنی پالیسیز میں کریکشن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں افغانستان سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششوں کی جو ہسٹری ہے یہ بہت پرانی ہے اور یہ ہوتے رہے ہیں لیکن جو شواہد آج کل سامنے آ رہے ہیں یہ بڑے ہوریبل ہیں دس بام دھماکوں کا اطراف کیا گیا چالیس ٹارگٹ کلنگ کا اطراف کیا گیا دھائی لاکھ میں قتل کرتے تھے اسی ہزار میں دھماکہ کرتے تھے کندھار میں جو افغان آرمی کا جرنیل تھا وہ باقیدہ ملاقاتیں کرتا تھا پیمنٹ کرتا تھا ہمارے ملک سے ایک غیر ملکی نے شناتی کارڈ کیسے بنا لیا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائیوں میں کوئی بھی ہمارا دوست کیوں نہیں رہا ہمیں سوچنا چاہیے کہ چاہ بہار میں جو بزنس گیا وہ تو گوادر سے جانا چاہیے تھا وہی جہاں ہم دوستی کی بات کرتے تھے تعلقات کو نارمل کرنے کی بات کرتے تھے جو ہم اس کو سیاسی طریقے سے تنازیت کو حل کرنے کی بات کرتے تھے ایک فائدہ دوسروں کو دوسری طرف زیادہ نظر آتا ہے یا کچھ اور کونسی ایسی چیز ہے جس میں ہم پر ایکشن تھے آپ مجھے یہ بتائیں ہم نے کیا کچھ دی کیا آوانستان کے لیے آوانستان بیسکلی ایک انگریٹ فول نیچن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مشہ انٹریگز میں رہتے ہیں سازشوں میں رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ تو انٹرسٹ ورڈی اور بڑے انرلائیبل لوگ نکلیں لگا فارم صاحب ایک بات سنید میں آپ سے سوال کا جواب دوں ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے ان کو پچھلے پچاس سال سے ان کو ٹرانگلٹ روڈ دیا ہے ان کی ٹرینڈ کے لیے ہم نے ان کو واغا کے تھو ان کو رہداری دی ہے تاکہ ان کی ٹرینڈ انڈیا کیسا ہوتا ہے سر آپ کی ایفیشنسی کا یہ عالم ہے فاروق صاحب کہ آپ کا مشہر خارجہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو ہم نے لاشی منصور اختر کی ہنڈوور نہیں کی جبکہ تدفین کی تصویریں یہاں آگئے وہ کہتا ہے پانچ دن بعد ہم نے مانا ہے کہ یہ ملہ منصور اختر تھا جو اس واقعے میں مارا گیا کیا آپ کو عالمی برادری کہہ رہی ہے وزیر خارجہ نامنا ہے کیا آپ کو دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں پہ سیول بیتر نہ کریں اپنے گھر کو درست کریں حالات بہتر کریں مل کے چلیں گھر کو تو درست کریں لیکن جو باہر ہم کام کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے ساتھ ہم بہت مل کے چلے ہیں آج تک کبھی آپ نے کسی افغان لیڈر کے موز سے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان آپ پاکستان کے عوام آپ کی بڑے مہربانی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے چالیس لاکھ افغان مہاجورین کو پچھلے تیس سال سے یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے اور ٹھیک ابھی کچھ لوگ تو چلے گئے ہیں واپس ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ پہلی بات جتنے افغان مہاجورین سے پاکستان میں ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو الیگل ہیں ان کو نکالو پاکستان سے ان کو واپس افغانستان بیجو ان کی طبیعہ صاف ہو جائے گی افغانستان کی نمبر ٹو انہوں نے ترخن پہ بدماشی کی انہوں نے انگور اڈا پہ گھڑ بڑ کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وقت آگیا ہمیں ان کو میں نے کل بھی بات کی تھی ٹائم لیتھاج میں کھڑ کے بات کرو گورنمنٹ اور پاکستان کو ان کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ انٹی پاکستان روڈ سے آپ نہیں نکلیں گے پاکستان کو ڈیسٹیبلائیز کریں گے بروچستان میں تو جناب ہم آپ کا افغانستان کے جو رہ داری وہ بھی بند کریں گے ہم آپ کا جو ٹرادر ٹریڈ کراچی وہ بھی بند کریں گے پھر دیکھیں کیسے افغانستان اپنے گھٹوں کے آپ کے احساس افغانستان کے ایشو پہ پچھلے دو سال سے پھول کوشش کی جاری ہے کہ ان لوگوں کو اب تو بات ہو رہی ہے ہم نے کوششیں بڑی کر لی ہماری کوششیں کون سا رنگ لے آئیں ہم نے کوششیں کی کہ افغانستان میں امن آئے اپنے کوششیں کی طالبان سے پیٹ سٹاکس ہو کون سا رنگ لے آئیں ہم نے افغان مہاجرین کو یہاں رکھا پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے افغانستان کے تباہ معاملات سے ہمیں اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے ڈیل کریں اپنے معاملات سے وہ خود لیکن ڈیل تو ایک اور بھی چل رہی ہے لگتا آپوزیشن اور حکومت میں ڈیل ہو گئی ہے کون سی ڈیل ہو گئی ہے نظرین آپوزیشن تیار ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام جو ہے پینما لیٹس کے جوڈیشنل کمیشن کے حوالے سے نکالی دیا جائے اور باقی چیزوں کہ بھی بات کی گئی ہے حسن حسین اور مریم نواز صاحبہ یہ ان تمام لوگوں کا نام نہیں نکالیں گے لیکن نواز شریف صاحب کا نام نکالنے پر مان گئے تو حکومت کی تو جیت ہو گئی ہے دیکھئے ٹی او آر کے حوالے سے جو پارلیمان نے کمیٹی بنائی ہے اس کا کالی جلاس ہوا میں نے اس کی فوٹیج دیکھی اس کی معلومات لی ہیں جتنا اتفاق اپوزیشن اور حکومت میں میں نے دیکھا ہے جتنا خوشگوار محول اس میٹنگ میں نظر آیا ہے جتنا ایک دوسرے کو یہ اچھے جیسٹر ایکسٹینڈ کرتے تھے میں نے بہت کم میٹنگز میں ایسا دیکھا ہے ہوا کیا ہے کہ پوری اپوزیشن متفق ہوگی ہے کہ وزیر اعظم کا نام نکال دیا جائے ہوا یہ ہے کہ پوری اپوزیشن متفق ہوگی ہے کہ سعودی عرب سے جو پرائم نیسٹر کو تحائف ملے تھے اس کا تذکرہ وہاں نہ کیا جائے اور اس کو نکال دیا رہے پندرہ نکال تھے دو اپوزیشن نے واپس لے لیے چار کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے پہلے اپوزیشن پیپلز پارٹی نے پاناما لیگز کے اوپر جو طفان تھا اس کو سڑکوں سے ہٹا کے پارلیمنٹ میں لے گئے اب پارلیمنٹ سے پرائم نیسٹر نواز شریف کو بریزمہ قرار دیں گے اگر پرائم نیسٹر کو بری کرنا تھا تو سارا اپنے شور کس بات میں مچایا ہوا تھا میں تو اس پروگرام میں یہی کہتا رہا ہوں کہ پرائم نیسٹر کا نام آف شور میں نہیں ہے آپ ان کے بچوں کو انویسٹری گیٹ کر لیں ان کے پاس کوئی سرکاری ادھا نہیں ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں دیکھیں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں تو وہ چیز ٹی ٹی آئی بھی کہتی تھی اسطیفہ بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے تھے اسطیفہ کدھر گیا اسطیفہ یہ سب اندر جو کچھ ہو رہا ٹی و آرٹ کے بیٹی میں یہ نورہ کشتی ہے یہ سارا کمپرمائز لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور مین چیز جو جس کے طرف یہ لجانا نہیں جاتے وہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر اور پاکستان جو منی ٹریل ہے کہ وہ جو پراپٹیز خریدے گئی ان کے لیے جو پیسہ یہاں سے باید گیا وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آنی چاہیے وہ تو حسن حسین اور مریم نواز صاحب جی لیکن پھر بھی دیکھیں پرائم نیسٹر اور پاکستان پیسہ تو سارا یہاں سے گیا ہے وہ جسشفہ ہی کرنا ہے اس چیز کو یہ اس سے ہی وہ پرائم نیسٹر کو بچانا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان باہت جرسہ جنوس کر رہے ہیں اتنی انرجی پتنی ضائع کر رہے ہیں اور جو ان کا ارجنل سٹینڈس ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کمپرمائز ہو رہا ہے دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا ریپ ہو شاہ محمود قریشی صاحب ہے تو صحیح وہ پی ٹی آئی کے نہیں شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی کے اہم رہنمہ ہے وہ ساتھ بیٹھ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں we are not sure کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں ایسی بات ہے تو جانگیر ترین صاحب کے بارے میں بھی ہوتی ہیں پھر نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن شاہ جانگیر ترین صاحب کی جو لیول آف جو شک والی بات ہے وہ بہت کم ہے ایس کپیٹر شاہ محمود قریشی لوگ تو شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی میں پاکستان میں تو پھر یہ بڑے بڑے جو انٹرناشنل گیم پلیئرز ہیں وہ اب تب بندہ پلانٹ کرتے ہیں پھر امران خان صاحب اپنا کوئی ٹرسٹڈ شخص دیتے ہیں امران خان صاحب سے غطی یہ ہوئی ہے کہ الیکشن ٹربینل جب پچھلے سال رگنگ والی تھا معاملہ اس میں بھی شاہ محمود قریشی کو انہوں نے فرنٹ سٹیج دے دیا آج بھی یہاں پہ دے دیا سنٹر سٹیج میرا خال ہے ان کو شاہ محمود قریشی کو نکالنا چاہیے عارف الویو صاحب کو لائیں اسد عمر صاحب کو لے کے ہیں اور دو تین ان کو بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو لے کے ہیں جو جنون پی ٹی آئی کے جو پوائنٹ او ویو اس کو پرجیکٹ کر رہے ہیں اچھا ایک اور تاثر تھا تنویس صاحب آپ اس تاثر کے بارے میں بہت بات کرتے تھے کہ اکثر اوقات جمہوریت کو گرانے کے لیے کچھ اور قوتیں بھی کام کر رہی ہیں وہ تاثر تو پھر ظاہر لو گیا نا کہ وزیراعظم صاحب کو سیف پیسج مل گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت قومتیں مساکہ جمہوریت کی پاسداری کریں گی اب دیکھیں یہ دیویلمنٹ جو پارلیمنٹ میں ٹی آئر کمیٹیز میں ہو رہی ہیں یہ اس وقت ہو رہی ہیں جب وزیراعظم لندن چلے گئے ہیں جب زرداری کے ساتھ ان کے رابطے بہال ہو گئے ہیں جب مولا فضل الرحمن کی ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اگر سیاسی قوتیں متحد رہیں گی اگر سیاسی قوتوں کو دیکھیں نواز شریف کو این پی کس طرح ان کے حق میں بیان دے رہی ہیں اچک زی کس طرح ان کے حق میں بیان دے رہا ہے فضل الرحمن یعنی ایک وہ لمبی لسٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں یہ جو سیاسی مسئلے ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہی تیہ ہونے چاہیے گفت گزدہ تیہ ہونے چاہیے مذاکرات سے تیہ ہونے چاہیے یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ کمپین کر رہے تھے یہ جو بلند بانک دعوے ٹاک شوز کے اندر ہو رہے تھے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے اب حکومت کو گھرانے کا اگر طریقہ ہے تو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہیں جس کے اندر آپ اپنی ورث لوگوں کے پاس جائیں ووٹ لیں اور حکومت کو گھرانے کی بات یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک الیگل کام کیا گیا یہاں سے پیسہ کیسے پاکستان سے وہ الیگل کام تو عمران خان نے کیا فاروق صاحب اوپ شور کمپنی میں عمران کا نام ہے علیم خان کا نام ہے یہ جہنگر ترین کا نام ہے عمران خان پاکستان سے پیسہ لگے گیا تھا یہاں سے ملی لارننگ ہوئی تھی تو یہی تو یہی تو وہ ثبوت نہیں دینا چاہتے نا وہ چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور وہ بندہ ثابت کرے کہ میں چور نہیں یہ کیا بات ہوئی یہ انصاف کا تقاضی نہیں لیکن انصاف کے لیے ایک اور جماعت بھی انتظار کر رہی ہے وہ موڈل ٹیون واقعہ جو ہوا تھا اس کے حوالے سے انصاف کے لیے انتظار کر رہے ہیں تحر القادری صاحب ان کی جماعت اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے سترہ جون کو دیں گے اور مال روڈ پہ دیں گے لاہور میں دیں گے اب دیکھنا یہ ہے دھرنا کتنا کامیاب رہتا ہے لاس دھرنے میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ اکثر اوقات اٹھ گئے تھے لیکن عوامی تحریک کے لوگ ڈٹے رہتے بیٹھے رہتے فاروق صاحب اب کیا ہونے والے کیا اس دھرنے سے شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا درنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس آلیڈی لٹ ہو گیا اس کیس کو ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے تھا نمبر ایک نمبر ٹو جسٹس باقوان نچپی کی ریپورٹ دو سال ہوگی ابھی تک نہیں آ رہی نمبر تین جو جو جی ایٹیز ہوئی ہیں دو یا تین جی ایٹیز اس میں جو جو ڈسنٹنگ نوٹس آئے ہیں انٹیلیجنس ایجنٹس کی طرف سے وہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ اگزیکلی انہوں نے کہا کیا تھا ہو یہ رہا ہے کہ مارڈر ٹاؤن کو سانے ناو بگ کور اپ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس جو ہیں جو ان کی پنجاب گورنٹ کی جو پروسیکشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ اپنی لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے گی سوال نہیں پیدا ہوتا نمبر ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نوازشت صاحب مرحلہ ان لوگوں کی نامتیں پتہ نہیں ایف آئی آر میں ہیں یہ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کل کو پاکستان میں اگر حالات بدل گئے یہ اب آپ میں لائی پروگرام میں کہہ رہا ہوں یہ جو کیس ہے مارڈر ٹاؤن کا کیس اس میں جو لوگ پیچھے تھے بہائینڈ در سین تھے جن کا سب کو پتا کہ ان کے رول کیا تھا یہ سب پکڑے جائیں گے میں بتا رہا ہوں ایک بڑا سیریس کیس پاکستان کی تاریخ میں یہ بن سکتا ہے مرحلہ صاحب کے زمانے میں بڑا پرانہ کیسے بلکل بلکل یہ ایک منٹ لگتا ہے حالات بدلنے میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر قادیو صاحب کیونکہ مرحل سے باہر چلے گئے وہ ان کی طبیعت خراب تھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ اگر باہر رہیں گے اتنا وہ پریشر جنریٹ نہیں ہوگا جب تک پاکستان میں حالات بدلتے نہیں ہیں ان کو پاکستان آنا چاہیے ابھی وہ آ رہے ہیں دھرنا دیں گے بلکل بڑی تعداد بھی دنیا نکلے گی اور میں کسی نہ ہوں یہ صرف پاکستان عوامی طریقہ یہ پاکستان عوامی طریقہ کیس نہیں ہے یہ پوری پاکستانی قوم کا مال روڈ پر دھرنا دیں گے پہلے ہی عدالت کہہ چکی ہے مال روڈ پر دھرنا نہیں دینا اب حکومت اس کو دھرنا نہیں دیں گے وہ تو ڈیوٹی دینے آ رہے ہیں پہلے بھی کسی کے کہنے پہ آئے تھے اب بھی کسی کے کہنے پہ آئیں گے ایک مہمان اداکار کے طور پہ چند دن کے لیے واپسی کٹگر لے کے آتے ہیں نواز شریف سے سترہ جون کو جو ہے نا نواز شریف سے مطالبہ نہیں بنتا شباز شریف سے نہیں بنتا جس پارٹی کا سرپرائی اس سے مخلص نہ ہو وہ کنیڈا کی نیشنلٹی لے جائے وہ دنیا کی گھر میں لاشیں پڑی ہوں وہ دنیا کی سیر کرتا پھرے ہم تو جنرل مشرب سے گلا کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے ہم نواز شریف کو کرتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے دھارو قادری صاحب تو دلکل ٹھیک ٹھاک جس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے ٹریول کیا انڈیا گئے باقی انہوں نے کانفرنزوں میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ کس طرح کی بیماری ہے دیکھئے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنی دیر کے لیے پاکستان آ رہے ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ یہاں قیام کر کے یا اپنے جو شہید لوگ جن کو کہتے ہیں ان کا بدلہ لیں گے ان کو انصاف دلائیں گے فوجی عدالت میں جائیں گے یا واپس سے لیں جائیں گے انہوں نے نہیں بتایا کہ انصاف نہ ملا تو سترہ جون کے بعد بھرکیا ہوگا وہ تو آگے لائے میں بتائیں گے سسپنس تو رکھنا ہوگا وہ پچھری دفعہ جرابیں لے کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو واپس آئے اسے گولی مار دو کسی ایک کو گولی نہیں لگی میں یہ سبت ہوں کہ کادری صاحب کو چاہیے کہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہیں تاکہ انف پریشر جنریٹ ہو لیگل پریشر بھی ہو پولیٹیکل پریشر بھی ہو آخری مرتبہ جو میں نے دیکھا تھا ایک مورل پریشر بھی جنریٹ ہو نہ صرف عوامی طریق کی طرح سے بلکہ پوری پاکستانی قوم کو اس میں تیار کیا جائے جو آخری میں پاکستان میں ڈاکٹر کاضی صاحب کو دیکھا گیا تھا وہ اس سال کے شروع میں جب اداکارہ نشو بیگم اور اداکارہ بہار صاحبہ نے پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت تک کی تھی اس کے بعد سے ان کا نہیں پتا اب آ رہے ہیں دوبارہ تو پتہ نہیں اب کیا نئی خبر ہوگی لیکن دھرنا پرانا ہو گیا مجھے نہیں لگتا ہے اس میں دم خم ہوگا میں یہ سمک ہوں کہ ڈاکٹر کاضی صاحب اگر ادا نہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کے جو لوکل لیڈی شیپ ہے پاکستان کے اندر ان کے جو بیٹے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بتجربہ کار ہیں پڑے لکھیں مراست نہیں ہونی چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ ایک پرپرشن جنریک میں سے موروکی صحبہ تو چلی رہی ہے لیکن یہاں خورم نواز گنڈا پور صاحب نے بھی بولا کہ اس تمام چیز کی خیادت خود تائر القادری صاحب کریں گے اب دیکھیں گے کہ اس دھرنے میں پچھلے دھرنے جتنا دم ہوگا یا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا کچھ تبدیل ہو پائے گا یا اسی طرح اٹھ کے جانا پڑے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے تبدیلی تو ایک اور چیز میں آ رہی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکہ کی ٹون میں بہت تبدیلی آ رہی ہے اور وہ تبدیلی کو پاکستان کیلئے پوزیٹیو نہیں ہے لیکن امریکی سینٹ میں ہی سوال اٹھایا گیا سینٹر ایڈ مارکی کی جانب سے کہتے ہیں ہم انڈیا کو امریکہ نواز رہا ہے نیوکلئر حوالے سے پہلے ہی بڑے نیوکلئر کنسیشنز دیے گئے ہم نیوکلئر سپلائر گروپ کی بات کی گئے تو خطے میں نیوکلئر انسٹیبلیٹی ہو سکتی ہے اگر تو یہ نیوکلئر انسٹیبلیٹی ہو گئی اور خطے کے اندر مسئلہ بن گیا تو پھر فائدہ تو کس کو ہوگا کسی کو بھی نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کا اپنا فورن آفیس جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا وہ لابنگ نہیں کر رہا وہ عالمی برادری کے ساتھ اس طرح مقالمے میں شریک نہیں ہے اپنے مفادات کے لیے سینٹ کی امریکہ کی خارجہ تعلقات کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر ایک امریکی سینٹ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جو رائتیں آپ نیوکلر سپلائر گروپ میں شمولیت کے لیے بھارت کی شمولیت کے لیے انڈیا کو دے رہے ہیں وہ اگر پاکستان کو نہیں دیں گے تو رد عمل کے طور پر وہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا اور اس خطے میں ایٹمی کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا یہ امریکہ کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے اگر آپ بھارت کو رائتیں دیتے ہیں تو پاکستان کو کیسے روک سکیں گے پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو ساؤت ایشیا کے اندر اگر ہتھیاروں کی دور شروع ہوتی ہے تو وہاں تو خطشات یہ اکثر اخبارات میں تھے پیدا ہو رہے تھے کہ جناب جی کہیں نون سریٹ ایکٹرز کے ہاتھ نہ لگ جائیں اگر پاکستان کو مانیٹر کرنا ہے ریگولیٹ کرنا ہے اس ایکٹریفٹیز کو تو پاکستان کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا اور اب دیکھئے انڈیا واحد ملک ایسا ہوگا نیوکلیر سپلائر گروپ میں جس نے این پی ٹی پہ سائن نہیں کیا بلکل وہ کرائیٹیریہ پہ ہی نہیں اترتے نیوکلیر سپلائر گروپ کے تو کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اور اگر ان کو ڈال سکتے ہیں تو پاکستان کو ریاہ دین سے کون بنا کر رہے ہیں بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ ایک کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے ان کی پارلیمنٹ سے ایک سینیٹر ایڈ مارکی صاحب نے پاکستان کے حق میں بات کی اب یہ حالات ہوں گے کہ پہلے کئی لوگ ہمارے فیور میں بولتے تھے اب ایک بولتا تو ہم سمتے ہیں بہت بڑی خبر ہے لیکن جس نے بات کی وہ جنویل کی بات انہوں نے بچھی کی انہوں نے کہا ہے کہ جس سے پہلے انڈیا نے تو ان پی ٹی نیوکلیر نون پرنشنیل ٹیٹی تو سائن نہیں لکھی ہے تو آپ ان کو کیسے اس میں لکھے آتے ہیں نیوکلیر سپرائر گروپ میں اور انہوں نے یہ کہا کہ نیوکلیر سپرائر گروپ تو بنا تھا یہ اپنا انڈیا کے جو 1974 کے جو اٹومک ٹیسٹ ہے اس کے ردیمان میں یہ بنا تھا اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ان کو کریں گے تو پھر یہ ڈسکرمنیٹ آپ کر رہے ہیں پاکستان جو ہے پھر وہ زیادہ نیوکلیر ویپنز کے دوڑ میں آگے جائے گا وہ بھی ریس میں رہے گا اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو بیٹل فیڈ والے وہ شورٹ رینج والے جو نیوکلیر ویپنز ہیں پھر اس کا ڈیویلپنٹ زیادہ ہوگی تو وہاں پہ پاکستان اچھا لیکن انٹرسنگ چیز جو میں اب لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے تین دن پہلے ایک بڑی اچھی خبر آئی پاکستان نے افیشلی ویینہ میں نیوکلیر سپرائر گروپ میں انٹری کے لیے اپنی اپلیکیشن دے دیئے پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارا پورا سیفٹی اور سیکیورٹی کا جو ریکارڈ ہے سیفٹی سیکیورٹی کا میکنزم ہے نون پرلیفشیم پہ جو ہمارے تمام پرسیزن ہیں اس کے کریم بھی انڈیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا تو بہت دور کی بات ہے ان کی اپنے حادثات ہوئے ہیں ان کے نیوکلیر مٹیریل چوری ہوا ہے اس طرح کی تمام چیزیں ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارا بڑا پرفیکٹ ریکارڈ ہے اور ہماری کریدنشل بلکل آئیڈیل ہے تو بی ممبر آف تر نیوکلیر سپرائر گروپ یہ ایک ڈیولپنٹوی چارڈن سے مہران ہو پاکستانی میڈیا نے اس کی بات کیا اچھا اور یہ صرف پاکستانی میڈیا یہ باقی لوگ بات نہیں کر رہے ہیں یہ بلکہ ریشیا کے ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر آرمیمنٹ جتنا سیکیور ہے اتنا انڈیا کا بھی نہیں ہے پتہ نہیں انڈیا کا نیوکلیر مٹیریل چوری ہوا یا چوری کروایا گیا بات یہ ہے کہ عالمی برادری اگر منصفانہ فیصلے نہیں کرے گی تو اس پہ ردعمل آئے گا اور اس کا ریکشن ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے مفادات کو سیفگارڈ کرنے کا جتنی ضرورت ہے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں پاکستان کی حکومت کو فورن آفیس کو باقی اداروں کو ان سب کو ملکے دیکھو نیوکلیر کے معاملے پہ پاکستان کا شاندار ریکارڈ ہے اور پاکستان جو ہے اس کیس کو ٹھیک ترکی سے پروسیڈ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ بہتر مقالبی میں ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اور معاملات میں انوالڈ ہے آپ کی فورن آفیس ان میں انوالڈ نہیں ہے ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹ چل رہا ہے اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کہ اس نے کہا کہ اوباما کی جو پالسی ہے انڈیا کو نیوکلیر سپائی گروپ میں سپورٹ کرنے کی یہ خطرناک پالسی ہے یہ خطرناک پالسی ہے اور یہ صرف ورصرف خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک پالسی ہے لیکن کیا امریکہ دیکھے گا بھی یا نہیں ہیروشیما ناغہ ساکی پر حملہ کرتے ہوئے تو امریکہ نے یہ نہیں سوچا تھا کیا اب کی بار نیوکلیر دور شروع کرنے سے پہلے امریکہ سوچے گا یا نہیں سوچے گا یہ تو امریکنز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ کس چیز پر ناراض ہوئی بتائیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پر جانے سے پہلے میں نے سپریم کورٹ کی ناراضگی کی بات کی سپریم کورٹ کچھ ناراض نظر آئی کسان پیکچ کا کیس چل رہا تھا اور اس کیس میں جب یہ بات آئی کہ میاری کھادے نہیں ہیں ہمارے یہ کوئی لوکل کھادے جو ہے میاری نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کہتی ہے اگر نہیں ہے تو بند کر دیں باہر کی جو کھادے آرہی ہیں ان کو سب سیستیدی دینے کی کیا ضرورت ہے میٹرو بنانی ہو تب باہر سے جو ہے چیزیں لے جاتی ہے ایکسپرٹیز لے جاتی ہے سڑکے بنانی ہو تب باہر سے لے جاتی ہے تو لوکل مارکٹ کا کیا ہوگا تنمیر صاحب جاں انہی کا میں آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے ایک بریف کومنٹ کر دوں افتخار درانی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا ایک میسج آئے انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی ہلکے باتیں پھیلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا نام جو ہے ابھی تک ٹی او آر سے نہیں نکالا گیا تو یہ ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہے اس کیس میں ہونا یہ چاہیے کہ پھر اپنا شاہ ممود قریشی صاحب جو سو کال پی ٹی اے کی ریپرزنٹیٹر ہے پھر آئیں میدان میں آج پیس کونسٹ کریں اور کھڑ کے لوگوں کو گئے نہیں تو وہ اعتزاز حسن صاحب جب بات کر رہے تھا تو اس خائن پر بات کر دیتے ہیں تنویر صاحب بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے کسان اس وقت مزارع کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ایگری کلچر کی انپوٹ کاؤسٹ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ خاد سستی دیں حکومت نے کہا ہم آپ کو ہر تھیلے کے اوپر ایک سو چھانوے روپیز سبسٹری دیں گے لیکن اس خاد کے تھیلے پہ دیں گے جو باہر کے ملک سے انپوٹ ہوگا جو پاکستانی فیکٹرییاں بنا رہی ہیں ان کو نہیں دیں گے پاکستان کے جو فرٹیلائزر منفیکٹر تھے یہ پشاور ہائی کورٹ گئے وہاں سے انہوں نے کہا جی ان کو بھی سبسٹری دیں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کا یہ جو سبسٹری دینے کا نظام یہ شفاف کیوں نہیں ہے آپ معاملات کو آئینی اور قانونی طریقوں سے کیوں نہیں چلا رہے ہیں یہ جو سبائی حکومتیں ہیں یہ خاد کے فیکٹریوں کی مانٹرنگ کیوں نہیں کر رہی اگر پاکستان میں بننے والی خاد غیر میں آ رہی ہے تو اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی گے اس کو کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں میں صرف دو کومنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جس طرح پاکستان کے معاملات چلائے جا رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ کہتے ہیں ارکانے پارلیمنٹ قابل احترام ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ ملکی معاملات کو کس طرف لے جائے جا رہا ہے حکومت آئین اور قانون کی پابندی کیوں نہیں کر رہی یہ سپریم کورٹ کی ایبزرویشن دیں ستر فیصد ووٹ بیک گاؤں میں ہے آلو تباہ ہو گیا رائز تباہ ہو گیا گندم کے لیے وہ جو تھیلے نہیں مل رہے اور گرور کے لیے یہ بہت مشکل ہے لاہور میں کسان جو ہیں وہ دھرنا بھی دیئے بیٹھے تھے آلو جلائے انہوں نے کچھ سبزیاں جلائی تو کسانوں کو تو پیس رہے ہیں آپ لوکل جہاں یہ جو انڈسٹری ہے اس کو پیس رہے ہیں انہی کا آئیم وری کلیر اور عوام بھی بہت کلیر رہے ہیں انٹی کسان اگر آپ کی پالسی ہے تو آپ یاد رکھیں یہ اور انٹی پاکستان جو کسان کے خلاف کام کرے گا ہم اس کو انٹی پاکستان اس کو تصور کریں گے ایک یہ لوکل انڈسٹری کو آپ سپورٹ نہ کر رہا ہے کتنی شرم کی بات ہے آپ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں ان کو بلکہ زیادہ مراد دیں ان کو زیادہ ٹیکس میں کنسیشن دیں تاکہ لوکل انڈسٹری آپ کی آگے چلے آپ باہر سے لانے کا مطلب کیا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں فوراں آپ کمپنی سے چیزیں اپورٹ کریں گے یہ تماک خاد اور یہ چیزیں اس میں کیک پیکس ہیں اس میں کمیشن دن وارڈ ہے اور بہر ہی بات ہے وہ تو باہر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنے پر دیپینڈنسٹریٹ کریں ان کی لوکل انڈسٹری جو وہ تماک کریں جو دو تین بڑے اتراز ہیں ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نمبر دو گروز آرگنائزیشن سے نہیں پوچھا گیا نمبر تین ساری پولیسیاں منوفیکچرنگ کے شعبے کو زیادہ حکومت نوازتی ہے آج کا لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بتائیں حکمران کس کی سیکٹر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جس سیکٹر میں یہ جاتے ہیں وہاں پہ پولیسیاں بہتر ہو جاتی ہیں ہمارے کسان بھائی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے جو آپ نے یہ دروازے کھولے ہیں جو انپورٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں ہمارا جو ہے آپ پاکستانی کسان کو مار رہے ہیں اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیوں یہ پرو انڈیا پولیسی ہم کریٹ کر کے کو فالو کر رہے ہیں بڑے بڑے پیکجز سامنے آتے ہیں کسان پیکجز سامنے آیا وہ روزگار سکیم بھی آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں سامنے آئی تھی جس میں نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی گئی تھی لیکن عجیب بات یہ ہے بے روزگاری پھر بھی ختم نہیں ہو پائی کم نہیں ہو پائی بے روزگاری کی شرحہ بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انتہائی افسوسناک ایک چیز سامنے آئی رہی ہے دو ہزار کے قریب ایم اے پاس نوجوانوں نے چپڑاسی اور مالیوں کی آسامیوں کے اوپر اپلائے کیے یہ اپلیکیشنز جو آئی ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھنے کے باوجود بھی پاکستان میں مالی اور چپڑاسی بننے اسٹوری کیا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ چکوال میں یہ بھرتیاں ہوئی ہیں دو ہزار اس میں اپلیکنٹس ہیں سوری اوورال پرٹی سی تھاؤزن اپلیکنٹس ہیں چھ سو ترونجہ پوسٹس ہیں یہ جو لور گریٹ کی پی اند چپڑاسی مالی وغیرہ ٹھیک ہے نا جی اور دو ہزار ایم اے پاس لوگ جو ہیں ان پوسٹ میں اپلائے کر رہے ہیں یہ جو مالی اور چپڑاسی کے لیے کتنی ٹراجیک صورتحال ہے پاکستان میں کہ ایڈوکیٹڈ لوگ یونیورسٹیز گریجوئٹس کو چیرنا اٹھ کر رہے ہیں یونیورسٹیز مشین بنی ہوئے آگے ان کے پاس جوب نہیں ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے پاس جوب جہاں وہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ فارنڈرسپن اس طرح نہیں آ رہی ہے لہذا آپ کی اکانومی آپ کے جوب نہیں چل رہی ہے جوب انپلائمنٹ ریشو جائے وہ آپ کا وہ بہت بہت ہائی ہے وہ تو شکر ہے کہ سی پیک پچاس ارب ڈالر سے اب یہ جو پروجیکٹس چلیں گے تو اس میں شاید جوب کریشن جو ہوگی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں کے ایمینے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جو لوکل جوب یہ جو لور گریڈ جوب ہوتی نہیں چپٹاسی اور پی این کی یہ تو پولٹیکل ہی ہم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں میرٹ نہیں چلتا اور ان پر جو میرٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں بتا دوں وہاں بھی پولٹیکل اپوائنٹیز ہیں وہاں بھی پیسہ چلتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یوت کے لیے یوت ہمارا پریشان ہے اچھا وہی بات ہوئی فاروق صاحب کہ لوگریڈ کے لیے کیا سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں یہاں تو سترہ گریڈ کے کو بیس گریڈ کا کام دیا ہوتا ہے وہاں بھی سیاسی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان ایک بڑی نوجوان قسم کا معاشرہ ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں یہاں دہشتگردی ختم نہیں ہو رہی یہاں پہ کرائیم ریٹ اوپر جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ پہلے بندہ بھی یہ کر لیتا تھا امید کی کرن نظر آتی تھی اب اگر آپ ایم اے بھی کر لیں تو آپ کو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نوکری مل جائے گی یہ ایک لڑکی ہے جس نے انگریش لٹریچر میں امید کیا ہوا ہے اور انٹی ایس کا امتحان پاس کیا ہے لیب اٹینڈنٹ کے لیے آئی انٹرویو دینے کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں دیکھئے چکوال وہ شہر ہے جہاں سے اس ڈسٹرک سے پاک فوج کے بہت سارے جنرل ملے ہیں وہاں پہ لوگ فوج میں برتی ہونے جاتے ہیں نہ وہاں ایگری کلچر ڈیویلپ ہو سکی نہ وہاں پہ انڈسٹری لگ سکی اب چکوال کے نوجوان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ لاہور شہر جہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے جہاں پہ اپرچنٹیز ہیں جاپ کی جہاں میٹرو ہے اب وہ یہاں آئے گا یہاں پہ پپولیشن کا اور میں سارا سرمایہ لگا رہے ہیں جی بلکل افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہمارے کالیفائیڈ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ چپراسی ہے اور اس لیول پہ آگے ایکنومک ہارڈشپ اتنی ہے جسپریشن کے لیول لوگوں کو اتنے ہو گئے کہ یہ مجبور ہیں بے حکومت کے ترقی کے دعوے کہاں ہیں اگر ایم میں پاس لوگ بھٹگ رہے ہیں اور ایم میں پاس لوگوں کو بھی سمینا چاہیے کہ نوکرییاں کم ہیں کاروبار کی طرف آئیں اور تھوڑا سا پروفیشنل ٹریننگ بھی حاصل ٹھیک ہے پروفیشنل ٹریننگ بھی حاصل کریں انٹرپرنیوشپ جسے کہتے ہیں اس کی طرف بھی آیا جائے لیکن فانانشل بڑھوتی کے اندر پاکستان کی ان نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں کہ ہم اس یومن ریسورس کو استعمال کریں اپنی طاقت بھی منا سکتے ہیں اپنی کمزوری بھی منا سکتے ہیں لیکن کمزوری تو وہاں بھی آتی ہے جہاں ہم ٹیکس لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں کسٹم اور ٹیکس کے حوالے سے روپیز 2.5 بلین کا ناظرین ایویزن ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور یہ اتنی بڑی ایویزن پہلے ہم کہتے ہیں ٹیکس چوری ہو رہا ہے ٹیکس نہیں دیا جارہا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جارہا اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینولی اتنا زیادہ جو سینٹ کی فائننس کمیٹی ہے اس کے اندر یہ تمام چیز سامنے آئی ہے تنویر صاحب اتنے بڑے لیول پر ٹیکس چوری ہوگا تو ٹیکس دینے والے ٹیکس کیوں دیں گے کل سینٹ کی جو سٹیننگ کمیٹی ہے فائننس کی اس کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ جو ٹیکس اصلاحات کمیشن کے چیرمین ہے مسود نکلی انہوں نے یہ بتایا اور بلکہ یہ فگر تھوڑی سی غالباً کون دو سو پچاس ارب روپے تک پہنچتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کسٹم ڈیوٹی چوری کی جاتی ہے سیل ٹیکس چوری کیا جاتا ہے یہ اربوں میں جاتی ہے فگر کوئی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ارب روپے ہر سال پاکستان کے اندر ٹیکس چوری کیا جاتا ہے اور سب کو پتا ہے پاکستان میں جو وکیلوں کا مافیا ہے وہ بزنس مین کو پیسے لے کے بتاتا ہے کس طرح ٹیکس چوری کرنا ہے کس طریقہ سے گورنمنٹ کو فانڈ نہیں دینا ہے پاکستانی جو قوم ہے یہ چیرٹی میں پیسے دے دیتی ہے ٹیکس میں نہیں دیتی اس سوال پہ غور کنگیز ہوتا ہے میں اگر ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے ریٹرن میں کیا ملتا ہے میں جب ٹیکس دیتا ہوں کیا مجھے اگلی مرتبہ صرف میرے اوپری گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کی اچھرہ بڑھا دیتی ہے وہ نئے ٹیکس پہ ارتلاش نہیں کرتی ہے میں جب یہ جو سواب دیدی اختیارات ایف بی آر کے ہیں مجھے آپ کس کس طریقے سے نہ چوڑیں گے میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوں مجھ سے آپ سارے ٹیکس جو ہیں بیجری کے بھل کے ذریعے لے لیتے ہیں میں ڈبل روٹی لیند جاتا ہوں اس کے اوپر ٹیکس لگے ہوتے ہیں یہ سیل ٹیکس کا جو اتنا لمبا چوڑا سکترا ہے ضرور کے اوپر ٹیکس لگنے لگ جاتا ہے لیکن جب بات آتی ہے بڑے بڑے بزنس اس پر ٹیکس لگانے کی وہاں ٹیکس امنسٹی دے دیتے ہیں ایک پرسنٹ ٹیکس وہ بھی نہیں دیتے پھر وہ بھی نہیں دیتے وہ بھی اسکیم فیل ہوگی یہ ترویر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ریٹرن میں کیا ملتا ہے ہمیں ریٹرن میں وہ خبریں ملتی ہیں ہمیں ریٹرن میں وہ ایویڈنس ملتا ہے پانمالیس ملتا ہے کہ جناب وہ پیسہ چوری کر کے وہ باہر جا کے پھر پرپرٹی دکھنی جاتی ہے ہمیں ریٹرن وہ ملتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں ٹیکس دے ہیں یہ تمہارا پیسہ کھا کے بعد لے جاتے ہیں دوسری چیز یہ مجھے بتائیں آج تک کتنے ٹیکس ایویڈر پاکستان میں پکڑے گئے ہیں کتنے ٹیکس ایویڈر جیل میں گئے ہیں پارلیمنٹ میں جتنے ٹیکس ایویڈر بیٹھے ہیں جو خبریں آتی رہتی ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے وہ کیسے جناب اپنا ان پہ کیوں نے آرٹیکل سکی ٹو سکیٹری لگا جب انہوں نے نومنیشن پیپر فائل کیا یہ سارا نظام کمپرمائز ہے یہ سارے لوگ کمپرمائز ہوں کیا کہہ رہی ہے پھر آپ کی نائب فاروق صاحب وہ نائب کا کام ہے نا اکانٹیبلیٹی کرنا اگر آپ ان کو اختیارات دیں ان کو پاور دیں وہ دو دن میں معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ان پہ جو آپ نے ہیڈ لگائے ہوئے ہیں وہ کمپرمائز ہیں کیونکہ ان کی رولنگ پارٹی کے ساتھ بات یہ ہے کہ جو ٹیکسپیئر ہے اس کی رسپیکٹ کی ضرورت ہے اس کا خوف دور کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے جرمنی کے اندر جو لوگ گناہ کا کاروباراتوں کو کرتے ہیں ان کو کہا گیا کہ ہم نے کمپو پہ ڈبے لگا دیا ہیں آپ جو بزنس کریں اس میں ٹیکس ڈال دیں وہ ڈبے بھر گئے یہ جو رسپونسیبل نیشنز ہوتی ہیں یہ ٹیکس سے نہیں گھبراتی لیکن ہمارے ہاں حکومت کا رویہ ایف بی آر کا رویہ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس کی تفصیل آئی چند سال پہلے ہم نے دیکھا لوگ کتنا کم ٹیکس دیتے تھے جب رول مارڈل نہیں بنے گی حکومت کے کرنے والے لوگ تب تک لوگوں کو ٹیکس دینے کی طرف نہیں لائے جا سکتے ہیں اور مدر کی بات یہ ہے کہ ویسے کہا جا رہا ہے کہ جو فائلرز ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کو منسینٹیو دیں گے ان کو پہ مزید لوڈ نہیں ڈالیں گے اور جو نون فائلرز ہیں ان کو پکڑیں گے لیکن اب جو آرے میں ایک اگزامپل دے دو تو پروپرٹی کے سیلن پرچیز میں جو فائلرز ہیں ان کو بھی ڈبل کیا جاراں ان کے اوپر ٹیکس یعنی جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو تو فائدہ ہی فائدہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہ سوال پوچھتا ہے میں ٹیکس کس لیے دے رہا ہوں میرا ٹیکس لگ کدھر رہا ہے چھوڑی تو نہیں ہو رہا ناظرین یہ تو حال ہے ہمارے یہاں ملک کا ٹیکس کا لیکن ہم لوگوں کو ایک اور آپ کو چیز بتانی ہے کہ اداکارہ رانی ان کی آج 23 برسی ہے 27 مائے کو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے مضاحظہ کریے گا مر گئی دے دردی تیرے پیار میں ہائے ہائے اسی کے ساتھ اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخور سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ